تو عزیزو آج ہم کرسیمس کے تعلق سے خداوند کے کلام کو دیکھیں گے اور جس خاص ایسپیکٹ میں ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ ہر کرسیمس ہم سے اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ ہم اپنے رشتے کو خداوند کے ساتھ بحال کریں اپنے رشتے کو خداوند کے ساتھ ہم دیکھیں کہ ہم کس طور پر زنگی بسرکا رہے ہیں سو آج کے پیغام کے لیے ہم ایک خوالہ پڑھیں گے مطی رسول کی معرفت انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر چھٹی آیت تک ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے مطی دوسرا باب اس کی پہلی آیت سے چھٹی آیت تک جب یسو حیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت الہم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورا سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے کیونکہ پورا میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ کھبرا گئے اور اس نے قوم کے سب سردار کہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا مسیح کی پدائش کہاں ہونی چاہیے انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت الہم میں کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ آئے بیت الہم یہودہ کے علاقے تو یہودہ کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی غلبہ نکلے گا سو عزیزوں ہم سب اس پیسے سے واقف ہیں جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ مجوسی جو ہیں وہ ہرودیس کے پاس پہنچتے ہیں کیونکہ انہوں نے پورا میں ایک ستارہ دیکھا اور اس ستارے کی رہنمائی میں وہ ہرودیس کے پاس پہنچے ہیں تاکہ اس سے اس بچے کی معرفت معلومات حاصل کر سکیں جو بیت الہم میں پیدا ہوا ہے سو آیا ہم اس حوالہ میں سے آج اپنے لیے خدا انت کے کلام کو دیکھیں گے اور ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ بنی اسرائیل کے جو سردار تھے وہ اس بات سے واقف تھے کہ مسیح کی جو پدائش ہے وہ بیت الہم میں ہو گئی اور یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ یروشلم کا ہے مجوسی حیرودیس کے پاس یروشلم میں آتے ہیں اور اسے یہ پوچھتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہا ہے سو عزیزو جو سب سے پہلی بات ہم اس میں نوٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یروشلم سے جو بیت الہم کا سفر ہے یا فاصلہ ہے وہ تقریباً چھ میل کا ہے اور یہ جو یہودی سردار تھے مسیح کی پدائش سے جس جگہ پر وہ پیدا ہوا ہے صرف چھ میل دورتے ہیں جب ہم ان مجوسیوں کی بات کرتے ہیں تو بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ یہ کون تھے کس ملک سے آئے تھے ان کا کلچر کیا تھا ان کی زبان کیا تھی انہوں نے کتنا سفر طے کیا اور انہیں کیسے پتا چلا کہ یہ جو ستارہ ہے یہ ان کو کیا میسج دے رہا ہے اور کیوں انہوں نے وہ سفر اختیار کیا اور ان کی تداد کتنی تھی سو بے شمار questions ہیں جو ہمیں ان مجوسیوں کے تعلق سے خدا کے کلام میں سے نظر آتے ہیں لیکن ایک جو interesting بات ہے جس پہ شاید ہم نے غور نہیں کیا وہ یہ ہے کہ مجوسی اس ستارے کو دیکھ کر اس بادشاہ کی تلاش میں نکلے اور وہ یروشیلم میں پہنچے اور ان کو یہ بتایا گیا کہ مسیح کی جو پدائش ہے وہ بیت الہم میں ہوئی ہے تو سوال یہ ہے کہ یہودی سردار جو مسیح کی آمد کے تعلق سے ہر قسم کا علم رکھتے ہیں واقفیت رکھتے ہیں وہ ان مجوسیوں کے ساتھ کیوں نہیں گئے کہ وہ یہ چھ میل کا سفر تحق کریں اور وہ خود جا کر اس جگہ کو دیکھیں اس بچے کی بابد ریافت کریں اور وہ جو یہودیوں کا بادشاہ اور مسائیہ پیدا ہوا ہے جس کی پیشنگوئیاں نبیوں کے معرفت کی گئے ہیں وہ خود اس کو جا کر دیکھیں سوال یہ ہے کہ مجوسی مسیح کی تلاش میں نکلے لیکن جو اسرائیل کے سردار تھے انہوں نے مسیح کی تلاش کیوں نہیں کی اور آج ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر گوھر کریں گے کہ وہ کیا فیکٹرز ہیں کیا ریزنز ہیں کہ غیر قوام کے جو مجوسی تھے وہ مسیح کی تلاش میں نکل گئے اور جو سردار اور فقی اور فریسی جو اس کی آمد کے بارے میں ہر انفرمیشن رکھتے ہیں وہ کیوں نہیں گئے اور یہ جو سفر ہے یروشیلم سے بیتل ہم کا اگر صبح کے وقت یہ سفر اختیار کیا جائے تو وہ دوپہر تک یروشیلم میں بیتل پہنچ سکتے ہیں بیتل ہم میں سو دا کوئیسچن ایس کہ انہوں نے یہ جرنی جو ہے وہ کیوں نہیں اختیار کی صرف مجوسیوں کے انفرمیشن کیوں دی اور کئی باتیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں جب ہم اس بات پر گوھر کرتے ہیں جو بنی اسرائیل کے سردار ہیں لیڈرز ہیں وہ بچپن سے اس بات سے واقف ہیں کہ مسیح کی بدائش کہاں ہونی ہے ایون یہودی اپنے بچوں کو چودہ سال کی عمر سے پہلے یہ ساری جو تعلیم ہیں مسیح کے تعلق سے مسیح کے تعلق سے وہ دیتے تھے اور ایک عام یہودی بچہ بھی یہ جانتا تھا کہ جب مسیح نے پیدا ہونا ہے تو میکہ نبی کی پیشنگوئی کے مطابق جو سات سو سال قبل اس نے پیشنگوئی کی تھی اس نے بیتل ہم میں پیدا ہونا ہے اور ہیرودیس کے بعد جب یہ مجوسی گئے اور انہوں نے انکوائر کیا کہ خداوند کہاں پیدا ہوا ہے یا یہودیوں کا بادشاہ کہاں پیدا ہوا ہے تو ہیرودیس نے فوراً قوم کے سرداروں کو جمع کی اور بلایا تو انہوں نے ایک لمحے من کو بتا دیا کہ مسیح کی جو پدائش ہے وہ یہودیہ کے بیتل ہم میں ہوگی انہیں اس بات کے لیے کوئی سرچ نہیں کرنی پڑی کوئی میند نہیں کرنا پڑی کوئی کتابیں نہیں کھولنا پڑی کیونکہ یہودی جو سکولرز تھے وہ زبانی اس بات سے واقع تھے کہ پیشنگوئیوں کے مطابق مسیحہ نے یا مسیحہ نے بیتل ہم میں پیدا ہونا ہے سوال یہ ہے کہ ایک انفرمیشن ان کے پاس موجود تھی جو کلام کی نبوتوں کے وسیلہ سے ان کو ملیں اور پھر مجوسی بھی ان کو آ کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایک ستارہ دیکھا ہے جو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے کوئی خاص بادشاہ پیدا ہوا ہے کوئی خاص ایونٹ ہے جو بنی اسرائیل میں ہوا ہے تو وہ کہاں پر ہوا ہے وہ پدائش کہاں پر ہوئی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خود اس بچے کو دیکھنے کے لیے اس بادشاہ کو دیکھنے کے لیے وہ کیوں نہیں جاتے ہیں مسیح کی پدائش پر ان کا رد عمل کیا ہے ان کا رسپونس کیا ہے تو یہاں پر ہم تین رسپونس دیکھتے ہیں ایک حیرودیس کا رسپونس ہے اور ایک مجوسیوں کا رسپونس ہے اور ایک یہودی سرداروں کا رسپونس ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تینوں رسپونس یا وہ ڈیفرنٹ ہے تینوں کے انفرمیشن ملی ایک جیسی بیسک انفرمیشن ملی کہ مسیح کی پدائش ہوئی ہے اور تینوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ پدائش جو ہے وہ بیت الہم میں ہوئی ہے لیکن ان کے تین ڈیفرنٹ رسپونس ہے حیرودیس کو یہ انفرمیشن ملی تو اس کا رسپونس کیا ہے اس نے اس بچے کو قتل کرنے کی کوشش کی تو حیرودیس کا رسپونس کیا ہے کہ اس بچے کو مار ڈالو سو عزیزو اسی طرح سے کچھ لوگوں کا جو دنیا میں رسپونس ہے مسیح کے تعلق سے وہ ایسے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرا رسپونس ہے جو قوم کے سرداروں کا رسپونس ہے ان کے رسپونس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اگنور کیا مسیح کی پدائش کو انہوں نے اس خبر کو سنا اور انہوں نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی نہ انہوں نے جانے کی جدو جہد کی نہ جاننے کی جستجو کی بلکہ صرف اس کو ایک انفرمیشن کے طور پر لیا اور ان کا جو رسپونس تھا وہ مسیح کی پدائش کے تعلق سے وہ بہت کول تھا اور اگنورنس کا رسپونس تھا اور جو تیسرا ردہ میں ہم دیکھتے ہیں وہ مجوسیوں کا رسپونس ہے اور ان کا رسپونس یہ تھا کہ انہیں جب یہ بتایا گیا کہ وہ بیتل ہم میں پیدا ہوا ہے وہ فوراں انہوں نے سفر اختیار کیا وہ بیتل ہم میں گئے انہوں نے اس بچے کو ڈھونڈا اس کی فیملی کو تلاش کیا اس کو سجدہ کیا اور اپنے گفٹ جو تھے سونا اور مر اور لبان جو وہ لائے تھے اس کو نظر کیا تو آج بھی مسیح کی تعلق سے مسیح کی پدائش کے تعلق سے لوگوں کے تین قسم کے رسپونس ہیں پہلا رسپونس ہیرودیس کی طرح ہے اور دوسرا رسپونس جو آج ہم عام طور پر چرچ میں دیکھتے ہیں کہ مجورٹی جو چرچ کی ہے اس کا کرسپس کے تعلق سے جو رسپونس ہے وہ مسیح کو نظر انداز کرتے ہیں اور چیزوں کو بڑا سیلیبریٹ کریں گے فنکشنز بہت ہوں گے دیکوریشنز کی جائیں گی کرسپس ٹری لگائے جائیں گے چھنڈیاں لگائی جائیں گی سیلیبریشن بہت کی جائے گی لیکن ایکچولی جو کچھ مسیح کے لیے کرنے کی ضرورت ہے وہ نہیں کیا جائے گا سو ان کا رسپونس کیا ہے اگنور کرنا اور تیسرا جو رسپونس ہے وہ مجوسیوں کا ہے اور خداوند ہم سے یہی رسپونس چاہتے ہیں اور وہ کیا رسپونس ہے کہ ہم اس کو تلاش کریں ہم اس کے پاس جائیں ہم اس کو سجدہ کریں اور ہم اپنے حدیعے اور نظرانے ہم اس کے حضور میں لائیں عزیدو جس دن خداوند یسو مسیح بیتلے ہم میں پیدا ہوئے تو فرشتوں کا رسپونس کیا ہے کہ فرشتوں کا ایک بڑا گروہ جو ہے وہ چروہوں پر ظاہر ہوا اور ان کا رسپونس کیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں چروہوں نے کیا سنا کہ آسمان پر بیتل ہم کی فضاؤں میں نغمیں گائے جا رہے ہیں خداوند کی حمد کی جا رہی ہے خداوند کی تعریف کی جا رہی ہے اور خداوند کے نام کو بلند کیا جا رہا ہے یہ وہ رسپونس ہے جو آسمان پہ تھا یہ وہ رسپونس ہے جو ہم مجوسیوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں اور یہی وہ رد عمل ہے جو خدا ہماری زندگیوں میں دیکھنا چاہتا ہے ہم مسیح کی پدائش کو خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گیتوں کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گاتے ہوئے شکر گزاری کرتے ہوئے ہم دو تعریف کرتے ہوئے ہم ہوتے سیلیبریٹ کریں کہ آج دنیا کا منجی انسان کا کفارہ غنہگاروں کا کفارہ جو ہے ہمارا فیڈیا دینے والا دنیا میں آیا تاکہ اس کے کفارے کے وسیلہ سے اس کی سلیب کے وسیلہ سے اس کی زندگی کے وسیلہ سے اور اس نے وہ خون جو ہمارے واسطے کلوی پر بہایا ہے امن جاد اور ہمیشہ کے زندگی پائے سو عزیزو آخری بات جس پر ہم غور کریں گے کہ جو قوم کے سردار ہیں ان کا ایسا لیڈر ان کا ایسا رویہ کیوں ہے انہوں نے کیوں مسیح کی پدائش کے اس واقعے کو نظر انداز کیا ہے تو ہم اس تعلق سے تین باتوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کا ایسا رسپونس کیوں ہے جو جیوش لیڈرز ہیں مسیح کی پدائش کے تعلق سے ایک اگنورنٹ رویہ جو ہے ان کا کیوں ہے نمبر وان پہلی بات جو ہمیں ان کی زندگی میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے وہ سپیرچولی ڈیڈ نالج بہت ہے انفرمیشن بہت ہے جانتے بہت کچھ ہیں نبوتوں سے واقف ہیں کلام سے واقف ہیں بحث بھی کر سکتے ہیں کلام کی بڑی سچائیوں سے بھی واقف ہیں لیکن روحانی طور پر مردہ ہے اور آج بھی بے شمار ایسے چرچ ہیں بے شمار ایسے ہی ماندار ہیں جو علم تو رکھتے ہیں نالج تو رکھتے ہیں انفرمیشن رکھتے ہیں بڑھ دیا سپیرچولی ڈیڈ جو روحانی طور پر مردہ ہے اور کرسمس کا پیغام ان مردہ ایمانداروں کے لیے ان مردہ مسیحوں کے لیے ان مردہ کھلیسیوں کے لیے ایک چیلنج ہے اور وہ چیلنج یہ ہے کہ صرف نالج اور انفرمیشن ہمیں آسمان پر نہیں لے کر جائے گی ہمیں روحانی طور پر زندہ ہونے کی ضرورت ہے کیوں وہ روحانی طور پر مردہ ہیں یہ جو قوم کے سردار ہیں لیڈرز ہیں why are they spiritually dead اس لیے کہ وہ کلام تو سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں کلام تو جانتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اور جیسے یکوب کے خاتمے لکھا ہے کہ کلام پر عمل کرنے والے بنو نہ کے محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اپنی خوشیوں میں اپنی خواہشوں میں زندگیہ بسر کرنا چاہتے ہیں خدا کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دینا چاہتے ہیں خدا کو اپنی زندگیوں میں مقام نہیں دینا چاہتے ہیں مسیح کی بابت بادشیت تو کر سکتے ہیں انفرمیشن تو رکھتے ہیں نالج تو رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ مین تینگ is کرسمس ہمیں اس بات کی اویرنس دیتا ہے اس بات کا چیلنج ہمیں دیتا ہے ہمارا خداوند کے ساتھ رشتہ کیسا ہے عزیزو ہر شخص کو اپنی زندگی میں ایک پوائنٹ پر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں یہ زندگی کس کیلئی گزار رہا ہوں میرا ایمان کیا ہے میری کمیٹمنٹ کیا ہے میں نے خداوند کیلئی کیا کیا ہے میں خداوند کے لئے کیا کر رہا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے کیسے ہونا چاہیے اور مسیح کے ساتھ میرا جو رشتہ ہے وہ کیسا ہے پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے ان قوم کے سرداروں کے تعلق سے they knew about Jesus and they knew about the Messiah but they had no relationship with God علم تو رکھتے ہیں لیکن رشتہ نہیں رکھتے ہیں معلومات تو رکھتے ہیں مسیح کے تعلق سے لیکن مسیح کے لئے زندگی نہیں بسر کرتے ہیں مسیح کے لئے ایمان نہیں رکھتے ہیں مسیح کے لئے commitment ان کی زندگی میں نہیں ہے دوسری بات جو ہم اس میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے اگر ہم توجہ اور غوڑ سے ہم اس بات کو نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے کلام کے مطابق عمل کرنا ہے ہم نے پریکٹیکل زندگیاں پر سر کرنی ہے تو ہمارے جو مذہبی اقائد ہیں وہ ہمیں روحانی طور پر مردہ بنا دیتے ہیں آج بھی بہت سے مسیحی کرسمس کو ایسٹر کو مسیح کو رسمن سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہم دنیاوی طور پر اور دکھاوے کے طور پر ہم کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور پریکٹیکلی میں چرنیاں ہیں وہ پتھر کی ہوتی تھیں اور اس سرد رات اس سرد چرنی میں اس کو رکھا گیا کیونکہ ان کے پاس سرائے میں جگہ نہیں تھی کسی اور جگہ پر اس کے والدین کے پاس جگہ نہیں تھی رہنے کے لیے لیکن آج عزیزو وہ چرنی کی تلاش میں نہیں ہے وہ کچھ سرائے نہیں ڈونڈ رہا ہے وہ آپ کے دلوں میں آنا چاہتا ہے اپنے دل کے دروازے کھول دیں اپنی زندگی کے دروازے کھول دیں آپ کی زندگی وہ چرنی ہے آپ کا دل وہ چرنی ہے جس میں آج خدا ونی ایس و مسیح آنا چاہتا ہے رہنا چاہتا ہے جنم لینا چاہتا ہے تاکہ خدا اور انسان کے درمیان غناء کے سبب سے جو فاصلے آگے تھے وہ فاصلے ختم ہو جائیں وہ جدائیاں مٹ جائیں وہ منزلیں ختم ہو جائیں خدا کا بیٹا اس لیے دنیا میں آیا تاکہ انسان کو خدا کے ساتھ ملا سکے اور کرسیمس کا جو ہمارے لئے یہ پیغام ہے وہ یہ ہے کہ من نیڈیڈا سیویئر اور گارڈ پروائیڈیڈا سیویئر انسان کو نجات ہندہ کی ضرورت تھی تاکہ وہ خدا کے ساتھ ملاب کر لے اور خدا نے نجات ہندہ بھیج دیا تاکہ اس کے ساتھ ملاب ہو جائے سو عزیزو آج ہم اپنی زندگیوں پر گوھر کریں میں مسیح سے کتنا دور ہوں میرا گرانہ مسیح سے کتنا دور ہے کیا ہم ان یودی سرداروں کی طرح ہیں کچھ اے میل کا بھی سفر نہ کر سکے آئیں آج ایمان کا سفر کریں اور اس یسو کو اس زندہ یسو کو اس مجسم یسو کو خدا کے بیٹے کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں خداون خدا اب سب کو برکت دے اور یہ کرسمس اور نیا سال اب سب کے لئے باعث برکت دو خداون آپ کو اور آپ کے گھرانوں کے ساتھ دو اور بڑی برکت بکشے خداون یسو مسیح کے نام میں آمین